ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی نفت العرب ایک کتاب ہے عربی عدب کی اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے عرب میں نا یہ دستور تھا کہ شاعری کے ذریعے اپنے باپ داداؤں کا مقابلہ کرایا کرتے تھے یعنی اپنے باپ داداؤں کو اچھا ثابت کرتے تھے کہ میرے اببہ ایسے وہ کہہ رہے ہیں میرے اببہ ایسے شاعری میں اپنے اببہ کے فضائل بیان کرتے ان کی سخاوت ان کی بہادری تو ایک شاعر نے ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا جس نے اپنے اببہ کی سخاوت پر پورا کلام کہا تھا ایک اور مقابلہ جیتا تھا کہ بھئی ایسی سخاوت مارکیٹ میں کیا ہے شاٹ اتنا سخی ہے ایسا کھلا دل مقابلہ جیت کیا ہے وہ شاعر تو ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا تو دیکھا کہ ایک بورا آدمی داڑی ہے اس کی بکری کا دودھ نکال رہا ہے اور ڈائرک مو میں دھار مار رہا ہے ہاں کیا کر رہا ہے ڈائرک مو میں دھار مار رہا ہے تو اس نے بولا یار ان سے بولو برطن میں نکال کے پی لیں ڈائرک مو میں دھار کیوں مار رہے ہیں اس نے کہا اصل میں یہ میرے اببہ ہیں وہی اببہ جن کی سخاوت پر کل قصیدہ کہا تھا نا یہ میرے اببہ ہیں اور یہ اس لیے برطن پر دھار نہیں مار رہے کہ دھار کی آواز سے بچے آ جائیں گے وہ بھی دودھ مانگیں گے کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ ڈائرک مو میں اس کنجوس ترین باپ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہا کہ کہیں شور کی آواز اتنی ٹینشن سے دودھ پی رہا ہے تو شور اس کے سخاوت کا شائری میں مقابلہ ہوا اور ایوارڈ جیتا ہے یعنی ایوارڈ سے اس زمانے میں جو بھی کہ بھئی یہ بہت واوا ملی ہے کچھ بھی تھا یہ ہوتا ہے ایک کنجوس تھا وہ جو ہے نا اپنے گھر میں اس کے بچے کہہ رہے تھے اببہ دیسی گھی دیسی گھی وہ دیسی گھی کنجوس کہاں کھلائے گا ایک دن لے آیا جب گھی کا ڈبا لے کر آیا تو اس نے بچوں سے کہا دیکھو ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ اس پر بھی چکنائی لگی ہوتی ہے نا جب یہ چکنائی ختم ہوگی پھر ڈبا کھلے گا اب بچے روزانہ صبح اٹھ کے نا روٹی اس ڈبے سے رگڑ رگڑ کے کھا رہے ہوتے تھے ایک دن کیا ہوا ہے اچھا ایک اور بات بتا دوں ابھی کے پی کے میں کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ ملک کے خلاف کوئی بھی تحریک چل رہی ہونا اس میں حصہ نہ ڈالو چوڑے میں پھس ہوگے یہ بتا دوں آپ کو میں چوڑے میں پھس ہوگے لیبل کچھ مخلص لوگ بھی آ جاتے ہیں اس میں لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کون کر رہا ہے کون کس کا ایجنٹ ہے اس لئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو تو اگر آپ نہیں ملک سے محبت ہوتی آپ سے آرمی سے بھی نہیں دل چاہتا کرنے کا تو نفرت بھی نہ کرو اور اگر نفرت کرتے بھی ہو تو نفرت ہی کرو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرو گے تو چوڑے میں ہی آو گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا خیر تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ وہ گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھا رہے تھے اب اس کو کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا اس نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ ختم ہی ہو جائے تو اس نے وہ ڈبا جو ہے علماری میں رکھ دیا اور بہار سے تالہ لگا دیا کہ بھئی کہیں ایک دم زیادہ زیادہ نے استعمال کر لیں سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ بیٹا گھی تو نہیں استعمال کیا انہوں نے کہا اببہ ہم علماری سے لگا لگا کے کھاتے تھے وہ بھی تو کنجوس کے بچے تھے نا ہم کیا کرتے تھے علماری سے لگا لگا کے کھاتے اس نے ایک تھپڑ مارا بولا بے شرمو کبھی کھی کے بغیر تمہیں گزارا ہے چند دن کھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے تو ایسے ایسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں اور سخاوت کیا شائری میں مقابلہ ہوتا ہے اور کیا انعام جیت کے آتے ہیں یہ ہے شائری تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں تضاد نہیں ہے جو کہتے ہیں پہلے اس پر خود عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ